رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للممنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسقین من ولایت علی بن ابن طالب وولاده الماسومین الحمدللہ اللذی جعلنا من الباقین علی سید الشہدہ وولاده وصحابه المظلومین السلام والتحیت والاکرام علی رسول کریم شفیع المجنبین نیس الغریبین رحمتل العالمین علی رسول کریم علی رسول کریم علی رسول کریم محمد سلام علی رسول کریم علی رسول کریم علی رسول کریم علی رسول کریم المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین علی رسول کریم و اللعنت دائمت علی رسول کریم علی رسول کریم علی رسول کریم علی رسول کریم من الف رجل غیر صالح وقالت فاطمہ الزہرہ سیدہ مسائل عالمین خیر للمرات اللہ تر رجلا خیر للمرات اللہ تر رجلا ولا يراها رجل صلوات اللہ تر رسالہ اللہ تر رجل صلوات اللہ تر رجل صلوات اللہ تر رجل صلوات اللہ تر رجل صلوات سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے اور جتنا حضرت کے ظہور سے پہلے جتنا قرب قیامت کا زمانہ ہے روایات میں اس زمانے کو شر الازمنا بدترین زمانہ کہا گیا ہے یہی وجہ ہے فیدریشت کے بزرگ تشریف فرمائیں جب وہ اپنے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ بڑا اچھا تھا کہتے ہیں بلکہ ہر انسان اپنے بچپن لڑکپن جوانی یا اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ موجودہ زمانے سے وہ ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا یہ سرکار کے اس فرمان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو زمانہ پیغمبر کے زمانے کے قریب تھا وہ اچھا ہے اور جتنا اس زمانے سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے یہ بدتر زمانہ آتا جا رہا ہے اس زمانے کی ایک بدتری اور برائی یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسا کہ محصوم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سکتے ہیں گناہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا آج اگر ہم اور کریں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ہیں لوگ جنہیں اب گناہ کی سمجھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں مثلاً ماں باپ کی نافرمانی گناہ نے کبیرہ میں اسے اور آج دیکھ لیں زمانے میں اولاد جو ہے وہ کو کوئی ماں باپ کی نافرمانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھا جاتے ہیں حرام کھانے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں گندگی کے ڈیر پہ کوئی مردار پڑا ہونا وہ تو کوئی گھر نہیں لاتا رشوت لے آتا ہے کیا فرق ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام وہ بھی مردار ہے وہ بھی حرام کی کمائی گھر لے آتا ہے فراد سے کمائی ہوا پیسہ دھوکہ دے کے سود کی کمائی وہ کھا رہا ہے وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے گناہ ہی نہیں سمجھتے توجہ فرمارے ہیں دانے بجانے کو لوگ اب گناہ نہیں سمجھتے آج بھی ٹی وی پہ ایک سیاست دان کا انٹرویو لگا ہوا تھا تو اس سے اس کی مصروفیت پوچھی جا رہی تھی شوق پوچھے جا رہے تھے تو وہ ایک جماعت کا بڑا سیاست دان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے چوبیس گھنڈوں میں سے کچھ وقت جو ہے وہ موسیقی میں دانے سننے میں گزرتا ہے اور میں بقائدگی سے سنتا ہوں اس کا معنی کیا ہے کہ لوگ اب اس چیز کو بھی گناہ نہیں سمجھتے توجہ ہے یا نہیں پرانے زمانے سے یہ زمانے سے لئے بھی بتر ہے کہ پرانے زمانے میں گناہ کرنا مشکل تھا بہت سارے گناہ آج موبائل نے آسان کر دی کہ وہ جو ہے یا نہیں ہے موبائل نے خدا بندی عالم ہمیں توفیق عطا کرے مولا فرماتے ہیں مومن کی جلوت خلوت پاکیزہ ہو کریم اللہ ہم پہ کرم کرے اور ہمارے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے وہ قوت پیدا ہو جائے جس کے ذریعے خواہشات نفس کو دبا سکیں جس کے ذریعے اپنے دامن کو گناہوں سے یہ برا زمانہ ہے میں نے روایت میں پڑھا کہ قرب قیامت سے پہلے جو زمانہ ہوگا اطراف قابع سے موسیقی کی آوازیں آئیں گے جب معصوم نے فرمایا ہوگا دنیا تجرب کرتی ہوگی آپ ابھی بھی تجرب کر رہے ایسی موسیقی کی آوازیں اطراف قابع سے آ جا رہی ہیں جو آجی جا رہے ہیں وہ گواہ ہیں جیسے تمہاری مجلس میں موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں اچانک کسی مومن کا فون بجا اور بیل لگی ہوئی ہے کوئی گانا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کئی بار کئی بار ایسا ہوا مجالس میں ہے کہ جو وہ فون پہ جو بیل لگائی ہوئی ہے وہ گانا لگا ہوا ہے گانے کی موسیقی لگی ہوئی ہے اس کا معنی ہے کہ اتنا تو دیدہ دلیر ہو گیا ہے نا مومن کہ اب جلوت میں بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا مارے ایک دوست ہے وہاں پنڈی بھٹیاں کے انہوں نے بات کی جس کی بات ہو اسی کی حوالے سے کرنا دیانت ہے مجھے بڑا مزہ آیا ان کی بات کا ایسے ہی مجلس میں نہ کسی کا موبائل بجاہ تو گانے کی ٹون تھی تو انہوں نے کہا تو مومن نہیں بنتا چلو اپنا موبائلی مومن بنا لے اب اس میں تلاوت قرآن کی بھی تو بھری جا سکتے تھی نا درود بھرا جا سکتا تھا کوئی دعا کوئی ہزاروں چیزیں ایسی لیکن نہیں ایسے ہی طرح توافے قابع کرتے ہوئے یقین کیجئے میں گواہ ہوں حاجی سہبان گواہ ہیں حاجی تواف کر رہا ہے قابت اللہ کا موبائل آر حاجی کے پاس ہے ہاں اچانک جو فون آیا تو وہ موسیقی کے کوئی گانا کوئی اس کی ٹون ہو چل گئے صادق کا فرمان پورا ہو گیا کہ ایک زمانہ آئے گا اطراف قابع سے موسیقی کی آوازیں آئیں گے تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں آج آ رہی ہیں آوازیں توجہ فرما رہے ہیں آج آوازیں آ رہی ہیں اور ان گناہوں کو لوگ اب گناہ نہیں سمجھتے اسی طرح بہت سارے گناہ جنہیں لوگ گناہ نہیں سمجھتے آج کے معاشرے میں انہیں گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بے پردگی ہجاب کی حفاظت نہ کرنا کسی بہن بیٹی کا غیر مارن کے سامنے پردہ نہ کرنا اب لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے بڑی بڑی رچ فیملیز بڑے بڑے اور عجیب اتفاق مجھے مخدوم صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا میں نام نہیں لیتا لاہور میں مجھے اتفاق ہویا سادات گھرانے اور بڑے لینڈ لارڈ گھرانے مجلس پہ ایک مرتبہ کسی نے بلالیا آہ تو ایسے خواتین بیٹی تھی اور سب کے سرننگے تھے اور سید زادیاں اور ساری یہ سوچا تھا مجلس میں مجلس میں بے پردگی اب وہ گناہ ہے جو معاشرہ میں اتنا عام ہو گیا کہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور نہ باپ گناہ سمجھتے بیٹی کا بے پرد ہونا نہ شوہر گناہ سمجھتے بیوی کا بد ہجاب ہونا نہ بھائی گناہ سمجھتے بہن کا سننگے سر بازار میں جانا جی غیرت ختم ہوگی غیرت غیرت کا جنازہ نکل گیا آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا ایک بدترین زمانہ آئے گا کہ عورتیں گھروں سے برہنا ہو کے نکلیں گے کاشفات عاریات سر ننگے بدن مما لباس الاششہوات مائلات شہوت کی طرف مائل اور راغب ہوں گی فیل فتن داخلات فتنوں میں داخل ہوں گی من الدین خارجات لیکن دین سے خارج ایک زمانہ آئے گا زورو یہ وہ زمانہ میں نے سرکار دوالن کی حدیث سے آغاز کیا ہے سید الانبیاء فرماتے ہیں اَلْ اِمْرَةُ السَّالِحَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الرَّجُلٍ غَيْرِ السَّالِحِ ایک ہزار مرد سے ہم نے تو آئی تک یہی سنایا ہے نا کہ عورت محکوم ہے ہاں عورت کنیز کی احسیت رکھتی ہے مرد حاکم ہے مرد افضل ہے سرکار فرماتے ہیں نیک باقردار سہلِ عورت ہزار غیر سہلِ مردوں سے بھی افضل ہے آج پتہ لگے گا نا کہ کل کی طرح دات دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو ویسے انصاف اور دیانت کیا ہے کہ جس طرح آل رسول کی شان سن کے بندہ خوش ہو ان کا فرمان سن کے زیادہ ہوئے اللہ اللہ محسوم نے ارشاد فرمایا جو عورت عجاب کی پبندی نہ کرے شہر کی اطاعت نہ کرے بغیر اجازت کے گھر سے نکلے گھر واپس آنے تک اللہ کی بھی اس پہ لانت ہوتی ہے ملائکہ کی بھی لانت ہوتی ہے رسول کی بھی لانت ہوتی ہے دیکھیں اسلام جنہیں فطرت ہے لوگ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے عورت کی آزادی میں مانے نہیں پردہ عورت کی آزادی میں کوئی مانے نہیں پردہ نہ عورت کے کام کرنے میں رکاوٹ ہے پردہ عورت کی زندگی کے تمام مصروفیات ان میں قطن پردہ رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ عورت کی بادہجابی جو ہے وہ تو مردوں کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے بہر ہے یا نہیں عورت کی بے پردگی عورت کی بے حیائی عورت کی بادہجابی وہ تو مردوں کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے کس نے کہا کہ پردہ رکاوٹ ہے کام میں تمہیں یاد نہیں اسلام کا آغاز ایک باپردہ مستور کی تجارت سے ہوا ہے سرکار کی حدیث سرکار کی حدیث سرکار کی حدیث سرکار نے فرمایا میں آسان ترین شریعت اور دین لے گیا ہے دیکھئے اس معاشرے کا آدھا حصہ عورت ہے آدھا حصہ بلکہ شاید بعض جنہوں نے کہا کہ چار شادیاں کرنے کی مرد کو جو اجازت شریعت نے دی ہے بشرتے کے عادل کو قائم رکھے یہ سنے مرد شریعت نے اجازت تو دی ہے لیکن شرط لگائی ہے شرط کے ساتھ اجازت ہے وَإِنْ خِفْتُمَا لَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدًا تم عدالت برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے شریعت تمہیں حق نہیں دیتی کہ کسی حق میں تم ظالم بن جاؤ اور ظلم کرو حضر عدل کو برقرار رکھ سکو تو پھر تو کہتے ہیں یہ چار شادیوں والی جو شریعت اجازت دیتی ہے سندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد معاشرے میں مردوں سے زیادہ ہے زیادہ نہ بھی ہوں اگر آدھے آدھے بھی ہوں آدھے مرد اور آدھی عورتیں ہیں تو اس کا معنی ہے کہ نصف حصہ عبادی انسانی عبادی کا عورتوں پر مشتمل اسلام اس نصف حصے کو معتل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسلام کے تو ہر حکم میں صلاح ہے فلاح ہے خیر ہے اس معاشرے کو کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کے لیے شریعت عورت سے پردے کا ٹکازہ کر دیئے عورت کا شرف پرد ہے عورت کی عظمت پرد ہے عورت کی قیمت ہجاب ہے بے پرد عورت میں اور ایک گندے جانور میں کیا فرق ہے مستور کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہجاب میں ڈھکی چھپی ہو وہ تو مستور ہے ہی نہیں جو بے پرد ہے مستور تو ہوتی وہ ہے جو پردہ دار اور میرے دوستو شریعت جو پہلا پہلا پردہ پردہ مردوں کے لیے بھی ہے ایک اور بات بھی سنیے تمہارے لیے بھی پردہ ہے تمہارا پردہ برکہ پہننا نہیں ہے تمہارا پردہ ہے قل للمؤمنین یغزو من ابصارہم ویحفظو فروجہم میرا حبیب صاحبان ایمان مردوں سے بھی کہہ دو وہ بھی پردہ کریں کیا کریں اپنی نگاہیں بند کر کے رکھیں جھکا کے رکھیں مرد کو بھی حکم ہے صاحب ایمان کے لیے حکم ہے اپنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں سید الانبیاء نے فرمایا یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر اپنی نگاہ کے حفاظت کریں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو مرد غیر محرم کو نظریں بھر کے دیکھتا ہے جس کی طرف شریعت نے دیکھنا حرام کیا آج اگر وہ غیر محرم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں پور کر رہا ہے اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے وہ آنکھیں پور کرے گا میں سمجھتا ہوں علمات تشریف فرمائیں فقہات تشریف فرمائیں طلبات تشریف فرمائیں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مجھے آج بھی یعنی لے یاد ہے آیت اللہ فخر وجدانی نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ عورت کا لباس اگر کسی دیوار یا کسی تار پہ بھی لٹک رہا ہو اس لباس کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے شریعت تمہیں یہ اجازت نہیں دیتی کسی جگہ پہ کوئی مستور بیٹھی ہو وہ اٹھے اور فوراں مرد بیٹھے شریعت کہتی ہے مستور اٹھے پھر اتنا وقفہ گزر جائے کہ وہ جگہ تھنڈی ہو جائے کب مرد بیٹھ سکتا ہے جگہ تھنڈی ہونے سے پہلے شریعت کہتی ہے مرد نہ بیٹھے اس جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں سے مستور اٹھے مرد کے لئے بھی پردہ ہے مرد کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے غیر مہرم کی طرف دیکھے خوضہ فرمارے یا نہیں فرمارے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عورت کی قیمتی ترین شئے اس کا ہجاب اور اس کا پردہ شہید سادر نے ایک بڑا خوبصورہ جملہ فرمایا تھا شہید باقر سادر نے شہید رابے شہید سادر نے ایک جملہ فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ استعمار ہمارے شہیدوں کی خون کی سرخی سے اتنا نہیں ڈرتا جتنی ہماری بیٹنیوں کی چادروں اور برکوں کی سیاہی سے ڈرتا ہے اور فرمایا برکہ چادر ہماری بیٹنیوں کی ہجاب کی سیاہی سے جتنا دشمن خوف کھاتا ہے ہمارے شہداء کے خون کی سرخی سے بھی اتنا نہیں ڈرتا کس قدر مذہب اہل بیت کو پامال کرنے کے لئے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں کتنے حملے ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اور میں آپ کے بات سنا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک عرصہ تک میں نے کم سے وہ سیڈی لایا تھا سیڈی ایک عرصہ تک میرے پاس رہی لیکن پھر وہ ضائع ہو گئی مجھ سے لیکن اگر میری بات پہ یقین ہو تو آنگی ریکارڈ بات ہے کہیں نہ کہیں سے ثبوت مل ہی جائے گا تمہارے ملک میں اس وقت آیت اللہ حضرات کے بھی کمی نہیں ہے یار تم بھی اتنے سادہ بھولے نہ بنن کرو اچھا وکیل ڈھونڈ لیتے ہو اچھا ڈاکٹر تلاش کر لیتے ہو اچھا عالم نہیں ڈھونڈ سکتے اندھے ہو تمہیں شعور نہیں ہے کہ تمہارے جذبات سے کھیلنے والا کون ہے تیرے دین کا محافظ کون ہے علماء حقہ کی سیادہ و سنافتی عمر جرازی کے لیے بلند سلام علماء حقہ کی سیادہ و سنافتی آیت اللہ عمران لیاقت حسین نیٹ پہ سرچ کرنا یہی نام لکھ کے دیکھیں نا اس کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوگا آیت اللہ عمران لیاقت حسین نیٹ پہ پڑی اس کی تقریریں پڑی ہیں اس کے سارے کرتود پڑے ہیں اس کی بیوی کا انٹرویو میں نے وہ کسی نیجی ٹی وی چینل میں انٹرویو کیا تھا یہ حضرت آیت اللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے اس میں اس نے امامہ نہیں پہننا ہوا تھا ایک سندھی اجرک گلے میں ڈالی ہوئی بیوی جو بیٹھی تھی وہ ننگے سار پلکل ننگے سار گلے میں زنجیر پہنے وہ آتھوں میں زنجیر پہنے اور نیجی چینل ایک ٹی وی وہ انٹرویو کر رہا تھا کوئی محرم سے غالباً چونکہ گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ محرم آ رہا تھا تو شاید اس مناسبت سے انٹرویو کیا گیا تھا تو اس انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کنیزان زہرہ کو قوم شیعہ کی مستورات کو بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو پیغام سنو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے مجھے خواب میں بنت پیمبر کی زیارت ہوئی ہے میں دیانت داری سے لفظ کر رہا مجھے بنت پیمبر کی زیارت ہوئی ہے کہتی میرا تو پیغام کوئی نہیں رسول کی بیٹی کا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان عورتوں سے کہہ دو کہ میری بیٹیوں کی چادریں تو کربلا میں اتر گئیں تم مجالس میں میری بیٹیوں کو رونے آتی ہو تمہارے سروں پر چادریں ہوتی ہیں میں تم سے ناراض ہوں یہ ملونہ وہ کہہ رہی ہے کہ پیغام ہے ابھی کہا کہ میں ناراض ہوں میری رضا چاہتی ہو تمہارا پردہ کوئی زینب سے زیادہ قیمتی ہے تم چادریں پہن کے کیوں آتی ہو میری رضا چاہتی ہو تو چادریں اتار کے آؤ یہ ترویج ہو رہی ہے ترویج اور آل رسول کے نام پہ کچھ تصور کر سکتا تھا یعنی آل رسول کے نام پہ اس قدر ظلم میں یہاں پہ ایک اور بات بات سے بات نکل رہی ہے آج اگر تھوڑا لمبا بھی ہو جائے تو پھر مجھے معاف کریں معاف کرنا ہم نے دو چیزوں میں فرق نہیں کیا ایک ہوتا ہے حدف مقصد ایک ہوتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اس مقصد تک رسائی کا وسیلہ ہماری اکثریت نے یہ سمجھا ہے معاف کرنا کہ مقصد اگر ٹھیک ہے تو ذریعہ جیسا بھی ہو کوئی پرواہ نہیں ہماری اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات ہے اگر مقصد نیک ہے مقصد ٹھیک ہے مقصد تک رسائی کا ذریعہ جیسا بھی ہو کوئی پرواہ نہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی نیک ہونا چاہیے توجہ چاہ رہا ہوں مثلا مقصد تو ہے آپ کا کہ مسجد بنائیں لیکن مسجد کے لیے کمائی ساری رشوت کی پیسہ سارا فراد کا پیسہ سارا ہیرون اور شراب بیچ کے لوگ سمیتے ہیں کہ بس جب مقصد ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں پیسہ جہاں سے بھی آئے لگاؤ مقصد تو ہے میں مجلسِ حسین کرواؤں کمائی ساری میں رشوت کی خرچ کرتا ہوں مقصد ٹھیک ہے نا لیکن مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وسیلہ ہے وہ غلط ہے آپ کو یاد ہے وہ بہت سارے لوگ تو لطیفہ سمجھتے ہیں لیکن لطیفہ نہیں وہ حقیقت ہے وہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور اس پہ آنسو بہانے چاہیے جب کوئی شخص وہ مکہ میں پیاز لے کے آیا تھا اور پیاز بک نہیں رہے تھے جی تو ایک کمیشن ایجنٹ مل گیا اس نے کہا پیاز دیرے میں بھکوا دیتا ہوں میرا حصہ تیہ کرو حصہ تیہ ہو گیا اس نے حدیث گھڑ لی کہ مکہ والوں میں نے پیغمبر سے سنا تھا من آقا لا باسا لا اقا فی مکہ واجبت لہ الجنہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا اقا کے پیاز جو مکہ میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گا حدیث کا سنا تھا پیاز دھڑا دھڑ بکے پیاز ان کے خوش کے چھلکے بھی بک گئے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیوں اس نے ہمدردی کی اس کے پیاز نہیں بک رہے اسے خزارے سے بچایا ایک کا نقصان ہونے سے ایک مسلمان کا نقصان ہونے سے بچائے غلط کیوں ہے کیوں کہتے ہو غلط ہے ہاں غلط اس لیے ہے حدف مقصد تو نیک تھا لیکن مقصد تک پہنچنے کے لیے اس بدبخت نے جو ظلم کیا سید الانبیاء کی ذات پہ جھوٹ بولا اس توجہ ہے یا نہیں جو زبان وحی ترجمان تھی جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتی نہیں تھی اس رسول پہ جھوٹ باندھا اور جھوٹی نسبت دی اور کہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے اس لیے اس کی وہ نیکی بھی برباد چلی گئی اور گناہ لازم آ گیا میرا دوست اگر وہ شخص جھوٹ بول کے پیاز بکوائے تو گناہ گار ہے تیرا ذاکر جھوٹ بول کے رولائے تو عجر کا وہ مستحق کیسے ہے وہ جھوٹ بولے تو عجر کا اور جنت کا حق دار اس نے رسول پہ جھوٹ بولا اس نے آل رسول پہ جھوٹ بولا فرق کیا رہ گیا رونا رولانا جنت کا حق دار بنائے گا اب شرطے کے حال رسول پہ جھوٹ نہ بولا جائے اللہ عنہ بولا یا رسول اللہ یا رہی سندابان مردابان ایسی اللہ اللہ عنہ بولا اللہ عنہ بولا ذکرِ حسین مجلسِ عذا ہماری بخشش کا سبب بنے گی اگر حرام کی کمائی خرچ نہ کی جائے تعمیرِ مسجد و تعمیرِ امام بارگاہ صدقہ جاریہ بنے گا اگر حرام کی کمائی اس پہ خرچ نہ کی جائے شریعت کہتی ہے حدف نیک ہو اس تک پہنچنے کا وسیلہ بھی نیک ہونا چاہیے اگر وسیلہ نیک نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھ رہے ہیں پانی غصبی ہے کیا فائدہ جس پانی سے وضو کر رہے ہو وہ پانی غصبی ہے پڑ تو اللہ کی نماز رہا ہے کیا فائدہ یہ ہوگا فائدہ خدا رہا خدا رہا میرے دوستو افادیت اہمیت ختم ہو جاتی ہے جہاں بیچ میں پیغمبر اور آل پیغمبر پہ جھوٹ آ جاتا ہے میرے محترم سامین ماں بیٹی ان کا حجاب ان کی قدر و قیمت ہے میں نے آیت اللہ برجردی کے حالات میں پڑھا ایک تہران کا کوئی شخص آیت اللہ العثمہ آغا حسین برجردی کے زمانہ مرجیت میں آغا برجردی کے پاس ہے کہنے لگا کہ آغا میں نے خواب دیکھا ہے میں اس کی تعبیر آپ سے پوچھنا چاہتا آغا برجردی نے فرمایا کہ میں تو تعبیر خواب کا علم نہیں جانتا تہران میں فلان روڈ پر آیت اللہ احمدی ایک وہاں عالم دین فقی رہتے ہیں وہ تعبیر خواب کے ماہر ہے اور تو وہاں جاؤ اور میں آپ سے بھی التناس کر رہا ہوں روایات میں بھی ہے احتیاط کیا کریں خواب سارے سچے نہیں ہوتے خواب بعض ہوتے ہیں جو سچے بھی ہوتے ہیں لیکن تین دن تک خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرو اور خصوصاً کسی نہ اہل کے سامنے بیان نہ کرو کسی کو اہل دیکھو تو اس کے سامنے بیان کرو تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کیا جائے اس کے بارے اتمنان ہو کہ کوئی اچھی زبان سے بات نکالے گا یعنی کوئی جانتا ہے اگر خواب کو تو اس سے پوچھو یہ شخص وہاں چلا گیا تہران میں آیت اللہ عامدی کے پاس کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میرے گھر میں تین قرآن پاک تھے مختلف سائز کے ایک بڑی جلد والا پھر ایک چھوٹا اور سی پھر ایک سب سے چھوٹا قرآن ہوتے ہیں نا بڑی بھی چھوٹے نسخے بھی کہتا ہے میرے گھر میں تین قرآن تھے خواب پیان کر رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو گھر میں قرآن پڑھے تھے انہیں آگ لگ گئی خواب میں میں ان قرآنوں کو جلتا دیکھ رہا کہتا ہے میں نے کیا کیا میں جلدی سے اٹھا کے ان کو جلنے سے بچاؤں لیکن بڑا اور درمیانہ قرآن جو تھا نا سائز والا وہ تو مکمل جل گئے لیکن جو چھوٹا قرآن مجید تھا اس کی جلد وغیرہ خلاف جل گیا باقی جلنے ایک سے میں نے بچا لیا آگا میں پڑے پڑے شان ہوں یہ میرا خواب ہے میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے آگا نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر ہے تیرے گھر میں تین بیٹیاں تیرے گھر میں ہیں ایک بڑی ایک درمیانی ایک چھوٹی بڑی اور درمیانی بیٹی اب تیری کالج یونیورسٹی جاتی ہے اور جب سے انہوں نے کالج جانا شروع کیا ہے انہوں نے اپنی چادریں اتار دی ہیں اپنا ہجاب اتار دیا ہے باریک بدن نمال لباس پہن کے جاتی ہیں اور تیری ایک جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے پر امری تک تو نے اسے پڑھایا اور جب وہ اگلے مرحل کالج میں جانا چاہتی تھی تو تو نے جانے نہیں دیا کہ وہاں بے پردگی میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو تو نے روک لیا وہ جو مکمل دو قرآن جل گئے ہیں وہ تیری وہ بد کردار اور بد ہجاب بیٹیاں ہیں اور جس کا پردہ تو نے بچا لیا یہ وہ چھوٹا قرآن ہے جو جلنے سے بچ گئے آغا نے فرمایا بتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں رونے لگ گیا کہتا آغا آپ نے ٹھیک آپ نے ٹھیک بہنی اسی طرح ہوا ہے تو میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی میری بیٹیاں وہ برہن سر جاتی ہیں بازار میں یہ تو تیرا قرآن ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ان کو جلنے سے بچاؤ اس قرآن کو آگ لگنے سے بچاؤ اور اس کی حفاظت اس کا وہ ہجاب ہے اور اس کا وہ پردہ ہے شریعت نے احکام میں تبدیلی کر دی صرف عورت کے ہجاب کے پیش نظر کتنا زور دیا ہے شریعت نے مسجد میں نماز پڑھو ہے یا نہیں ہے حتی سرقار کی حدیثِ لا صلاتہ لجار المسجد اللہ فی المسجد جو مسجد کا ہمسایہ ہے وہ گھر میں نماز نہ پڑھے اس کی نماز صرف مسجد میں ہوگی اس قدر تعقید ہے یا نہیں پھر جس مسجد میں نمازی جتنے زیادہ ہوں اس مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کا سواب اور زیادہ ہے حتی سرقار کی حدیثِ ہر رسالہ عملیہ میں بھی یہ لکھی ہے جس نماز جماعت میں نمازیوں کی تعداد دس سے بڑھ جاتی ہے ارشادِ رب العزت ہوتا ہے ملائکہ اس نماز کا سواب اب تم نہیں لکھ سکتا ہے جس جماعت میں خداد دس سے بڑھ جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت کو اور شریعت کو عورت کا ہجاب اتنا محبوب ہے سرقار نے فرما مسجد المرأتِ بیتوہا ایک عورت اگر کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے شریعت کہتی ہے مسجد میں نہ جائے گھر میں پڑھے جو سواب اسے مسجد میں ملنا تھا خالق وہی سواب گھر میں آتا گئے توجہ ہے یا نہیں ہے احزان و اقامت کہنا ہمارے بعض بزرگان فقہاں نے اکثریت نے تو سنت موقعہ لکھا اور سنئے حتی میں ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں معصوم نے فرمایا حتی اگر اکیلا انسان نماز پڑھنے والا ہو اکیلا لیکن اگر پہلے اعزان کہے پھر اقامت کہے پھر نماز پڑھے گا تو کئی ہزار فرشتے آ جاتے ہیں اس کی اقتدام نماز پڑھنے کے لئے یعنی اتنا سواب بڑھ جاتا ہے جب اعزان و اقامت کے ساتھ وہ نماز پڑھے ارز کرتا ہے میں نے مسجد میں یا امام بارگاہ میں خاتون کے نماز پڑھنے کے لئے میں نہیں کر رہا میں نے کہا ہے ارام ہے میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر گھر میں پڑھے تو وہی سواب اللہ اسے عطا کرے گا جو مسجد والا ہے توجہ فرمائیے اعزان و اقامت کی کتنی تاقید ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ عورت کی اگر کوئی اعزان و اقامت سن رہا ہو تو نہ کہے اعزان و اقامت اللہ اکبر شریعت عورت کی اعزان و اقامت کی آواز کوئی اجازت نہیں دیتی باہر جائے مرد سنیں اور عورت مجلس سپیکر پہ پڑے اور مرد سنیں یہ کنیزان زہرہ ہے ابھی سن رہے تھے نا قبلہ کی روایتہ ابھی سن رہے تھے نا امیر المومنین کے ہمسائے نے پوچھا یا علی آپ کے گھر بیٹیاں بھی ہیں کیوں پوچھا تھا کبھی آواز نہیں سنیں گزیاں ہوسائے ہاں پسانی زہرہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اس کو جس کی آوازیں سپیکروں پہ بلند ہو کے اور بازاروں میں اور غیروں کے کانوں پہ جا رہی ہیں صدیقہ کبرہ سے پوچھا سید الانبیاء نے ایک عورت کب سب سے زیادہ تقرب الاللہ کی منزل پہ فائز ہوتی ہے ایک خاتون قرب خدا کی منزل پہ کب فائز ہوتی ہے صدیقہ کبرہ نے فرمایا ایک عورت تقرب الاللہ کی منزل پہ اس وقت فائز ہوتی ہے جب اپنے گھر میں سین میں بھی نہ اپنے گھر کے اندر آخری کمرے میں ہجاب کی صورت میں بیٹھی ہوتی ہے سب سے زیادہ تقرب الاللہ کی منزل پہ فائز ہوتی ہے علماء کی موجودگی میں تاریخ رات ہو تاریخ رات تنہا کمرہ ہو کوئی محرم غیر محرم بھی موجود نہ ہو خاتون مسلح عبادت پہ آئے اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہو یوں بازوں ہاتھ کلائی کلائی سے اوپر اس کے بازوں ننگے ہو یا اس نے باریک دپٹہ پہنا ہو جس کے اندر سے بال نظر آتے ہیں اللہ کی نماز کے لیے مسلح عبادت پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز و نماز باطل اگر اس کا ہجاب کامل نہیں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں اگر اس کا بدن ننگا ہے وہ اس کی نماز باطل ہے اوہ میرا بھائی سوچ اوہ میری ماں و بہنوں سنو جو کریم اللہ کسی بد ہجاب خاتون کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا وہ اللہ کیسے راضی ہو جائے عورت بے پرتہ ہو کے بازاروں میں آ جائے مخلوط مجموع میں آ جائے سرکار کی حدیث عظیمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آقا امیر المومنین نے فرمایا خدا اس مرد کو اس شہر کو جہنم میں موں کے پر ڈالے گا جو عورت کی اطاعت کرے پوچھا گیا مولا کس چیز میں اطاعت فرمایا بے پرت ہو کے مجموع میں جانا چاہے اور شاہر اجازت دے دے موں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی آواز بلند نہ ہو آپ جانتے ہیں مرد کے لئے نماز جہر فجر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز مغرب عشاء کی پہلی دو رکھتے ہیں مرد کے لئے واجب ہے اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے قیرت کرے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو قیرت کو سنیں لیکن خاتون کے لئے واجب نہیں ہے وہ آہستہ پڑھے مرد کے احکام شریعت اللہ نے بدل دیئے مرد کے لئے واجب ہے ہاتھ کھول کے رانوں کے ساتھ لگا کے رکھے لیکن عورت کے لئے اپنے سینے پہ یوں ہاتھ رکھے کہ اس کا ہجاب محفوظ ہو جائے اس کے بال نظر نہ آئے عورت بازار میں چلے تو درمیان میں نہ چلے ایک سائیڈ پہ ہو کے چلے ایک طرف ہو کے چلے میرے دوستو ایک بد ہجاب خاتون کیسے کنیزی زہرہ کا دعویٰ کرسے ایک بے پردہ خاتون کو کیا پتا چادر زینب کی قیمت کیا ہے رسول زادیوں نے پردے قربان کیے تیری بہن بیٹی کے پردے بچانے کے لئے سید الانبیاء نے بھری بز میں سوال کیا تھا بتاؤ ایک عورت کے لئے سب سے اچھا عمل کیا ہے کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا سرکار کسی جواب پہ راضی نہ ہو یہ سوال سیدہ تحرہ تک جب پہنچا بیبن ارز کی بابا جان اگر اجازت دیں تو میں ارز کروں سرکار نے فرمایا کہو فاطمہ بیٹی سیدہ تحرہ نے ارز کی بابا جان بابا جان ایک عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور خود کو غیر محرم سے چھپائے کوئی غیر محرم مرد بھی اسے نہ دیکھے یہ سب سے بہتر یقین کرنا دوستو جب سیدہ تحرہ نے یہ جواب دیا سرکار اتنے خوش ہوئے سن کے فرمایا ایسا جواب صرف میری بیٹی زہرہ دے سکتا اور کیوں نہ دے فاطمہ تو بزع تم میں نہیں فاطمہ تو میرا حصہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی نابینا صاحب سرکار کے ساتھ تھا سرکار بیٹی کے دروازے پہ آئے دقل باب کیا بی بی نے دروازہ کھولا سرکار نے امتحانا فرمایا فاطمہ بیٹی ابن ام مکتوم بھی میرے ساتھ ہے رسول زادی عرض کرتی بابا میں پہلے حجرے میں چلی جاتی ہوں آپ پھر گھر آئے ہیں سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی وہ تو نابینا ہے عرض کی بابا میں تو نابینا نہیں شریعت کا حکم ہے حتی عورت نے اگر اپنے بدن پہ خوشبو لگائی ہے وہ بھی غیر محرم کے مشام تک نہ جائے غیر محرم کے مشام تک نہ جائے بس دوستو جناب سیدہ تہرہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں نا بابا کی رہلت سے لے کر رسول زادی کی شہادت تک یہ جو پچھتر یا پچانویں دن زندہ رہی نا نبی کی بیٹی ان پچھتر پچانویں دنوں نے کسی نے بھی سیدہ تہرہ کو مسکراتے نہیں دیکھا کسی نے بھی مسکراتے نہیں دیکھا اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صرف ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کے چہرے پہ مسکراتے ہٹائی صرف ایک مرتبہ کب اسمہ سے فرمایا شہادت سے پہلے اسمہ میں پریشان ہوں جس طرح عرب میں جنازے اٹھتے ہیں میت کو چار پائی پہ ڈالا اوپر چادر ڈال دیتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں اس سے میت کی جسامت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے میت کی قدامت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے قد و قامت کا بھی پتہ چل جاتا ہے جسامت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ایک چادر ڈالی ہوتی ہے اسما تجھے پتہ ہے میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا اسما میں ہڈیوں کا ڈھان چاہ رہے اسما میں نہیں چاہتی اس طرح سے میرا جنازہ اٹھے کوئی میری جسامت سے بھی آگاہ ہو یہ غم مجھے کھائے جاتا ہے اسما کہتی بنت پیمبر میں جب حبشہ میں تھی حبشہ میں جو مستورات کے جنازے اٹھتے تھے ایک تابوت بنایا جاتا تھا اس پہ چادر ہوتی تھی اس کے اندر مستور کا جنازہ ہوتا تھا جس سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا نہ قد و قامت کا اندازہ ہوتا تھا نہ جسامت کا اندازہ ہوتا تھا بنت پیمبر نے فرمایا اسما میرے سامنے وہ تابوت بنا جناب اسما نے خجور کی تر شاخیں منگوائیں چار پائی کے پائیوں کے ساتھ وہ شاخیں باندیں اوپر ایک لمبی چادر ڈالی یہ تابوت تیار ہو گیا نا پہلا موقع آیا رسول زادی کے چہرے پہ مسکرہڑ اسما اب مجھے اتمنان ہے کہ میرے برنے کے بعد کوئی میری جسامت سے بھی آگا دے تو میری ماں و بہنوں اپنے پردے کی حفاظت کرو اگر حضرت زہرہ کی کنیز بننا چاہتی ہو اپنے ہجاب کی حفاظت کرو انسان ہے نا تھک جاتا ہے ظاہرے کافی دیر سے مجلس ہو رہی ہے اگر اجازت دیں تو میں دو جملے اور مسائب کے قائم اچھا امیر المومنین کی بیٹی خود روایت کرتی ہے مدینہ چھوڑنے سے لے کے اور کربلا شہادت امام تک بی 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 فرماتی ہے کہ ہر مرحلہ ہمارے لئے یہ دکھ کا مرحلہ تھا ایک دکھ کو ابھی ہم رو رہی ہوتی تھی دوسری مسیبت آتی ہمیں پہلے بھی بھول گیا تھا مدینہ چھوڑنا آسان تھا بی بی فرماتی بھائی نے مکہ چھوڑا ہمیں مدینہ بھول گیا دو محرم کربلا پہنچے ہمیں مکہ چھوڑنا بھول گیا تھا آشور کی شعب آئی ورود کربلا بھول گیا آشور کا دن آیا آشور کی شب بھول گیا ایک ایک شہید کا جنازہ آتا ابھی اس کو رو نہ چکتے کہ دوسرا شہید آتا ہمیں پہلا بھول جاتا ازادارو سنو گے جملہ مقتل کا جملہ ابھی بھی کہتی ہے میرے بھائی کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا ابھی ہم نے بہن نہ کیے تھے جب میرے سر سے چادر اتری مجھے حسین بھول گیا جب میرے سر سے رضا ہوتا ہے میرے سر سے جب رضا ہوتا ہے مجھے حسین بھائی بھول گیا جے کشم لطوا ہجابہ حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ دو جملے اور دو جملے صرف دو جملے جب تری آقا زادی نے یزید کے دربار میں خطبہ پڑھا ہے اس خطبے کے دو درد بھرے جملے سن پاؤ گے امیر المومنین کی بیٹی کا زینب کبرہ فرماتی تھی امین العدل یبن الطلقا تخدیروں کا ہرائرہ کا وعماق وصوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کیا تیرا یہی عدل ہے تیری کنیزیں پردے میں رسول کی بیٹیاں پر رہنا سر مہار جب نطلقا تیرا یہی عدل ہے وہ نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول کی بیٹیاں قیدی بنا کے پس آخری جملہ ازادار و یزید نے پوچھا علی کی بیٹی بتا تیرے لئے سب سے بڑی دکھ اور صدمے والی بات کیا تھی سنو خدا کی قسم میری آقا زہدی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگنے کا مجھے بڑا دکھ ہے بھائی کے عباس کے بازو کٹ جانے کا بڑا دکھ ہے بھائی حسین کی شہادت کا بھی ذکر نہیں کیا علی کی بیٹی کا دکھ سنو گے میری آقا زہدی نے فرمایا یزید زینب کو سب سے بڑا دکھ اس بات کا میں علی کی بیٹی تجھ سے ہم کا لاؤں مجھے بڑا دکھ سہر عبار اکبر